اچھا اللہ بہت صحابہ چھے ماہ کا بچہ ہے اور پیاسے سے بے دم ہے ہر چھے ماہ کا بچہ ہے اور پیاسے سے بے دم ہے جھولے میں تڑپتے ہیں روتے ہیں رولاتے ہیں جھولے میں تڑپتے ہیں حق کے گریاد آگا انشاءاللہ میں رولاتے ہیں جب سو کے زبا اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم سمات کریں گے تو سورا چاہیں بلاتے ہیں آئے دیکھی نہیں جاتی ہے شبیر کی لاچاری دیکھی نہیں جاتی ہے شبیر کی لاچاری اور خیمے میں سکینہ کی ہیا ہفغہ جاری مقتل کے لیے خود کو جھولے سے گراتے ہیں مقتل کے لیے خود کو انشاءاللہ مساب ہوں گے جہاں بھی عزرات جب سو کی زبا اسغر بالوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم شہر کو خیمے میں بلاتے ہیں ہائے اس پیاس کے عالم میں جاپ نی فیدا کرنے سمات کریں گے تصورہ چاہیں اس پیاس کے عالم میں جاپ نی فیدا کرنے اس عمر کے بچے بھی جاتے ہیں کہیں لڑنے جتینا حق کے گریادہ کریں لیکن ذہن میں ضرور رہے کہ یہیں کہیں ہمارا آٹھویں عبام میں ہوگا جو سب کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یہ رونے والے کیسے رو رہا ہے ایسے رو جیسے اپنے جوان لال کو روتے ہیں اللہ اکبر انشاءاللہ حق کے گریادہ ہوگا آپ مصاب ہوں گے سمات کریں گے تصورات جائیں اس عمر کے بچے بھی جاتے ہیں کہیں لڑنے ہاتھوں پر شہدی کے میدان میں جاتے ہیں ہاتھوں پر شہدی کے میدان میں جاتے ہیں جب سو کے زباں اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں روڑوں کے حرم شہ کو خیمے میں بلاتے ہیں حد درجہ مصیبت ہے اور پیاس کی شیدت ہے ارے پانی کے لیے شیپل کیا عالم غربت ہے ازادارو کربلا کی زمین کتنی گرم تھی ٹمپریچر اس کا کیا تھا موریخ نے لکھا کہ دانا گر جاتا تھا تو بھن جاتا تھا اگر گوشت گر جائے ایسے میں اللہ اکبر اس تصور کے ساتھ اس بند کو ثبات کر لے حق کے گریادہ ہو جائے گا ہائے پانی کے لیے شیپل کیا عالم غربت ہے جلتی ہوئی رہتی پر اسغر کو نٹاتے ہیں جلتی ہوئی رہتی پر اسغر کو نٹاتے ہیں جب شوق کی صوبہ اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں سمانت کریں ایک ہے رو رو کے حرم شہ کو خیر میں میں بلاتے ہیں آئے یہ ظلم و ستم لوگوں اب حد سے زیادہ ہے وہ تیر ہے سے چھو با یہ پھول سا بچا ہے کلیجہ بھٹ جائے گا زیادہ روح حقیقی یاد آگا انشاءاللہ جو نوجوان یقیناً سب سسکیاں لے رہے ہیں لیکن اس تصور کے ساتھ اس بند کو سمات فرمائے جہاں بھی حضرات ہیں کہ حسین رباب سے کہہ کے گئے تھے پانی بھی لانے لے جا رہا ماؤ تمہاری گودیاں آباد رہیں تمہارے بچے سلامت رہیں رباب انتظار کر رہی تھی ابھی میرا لال پانی بھی کے آئے گا اور حسین مقتل میں لے کے گئے اپنے بچے کو سمات کریں گے جہاں بھی حضرات ہیں یہ ظلم و ستم لوگوں اب حد سے زیادہ ہے وہ تیر ہے سے شعبہ یہ پھول سا بچا ہے اور پانی کے وز ظالم اب تیر چلاتے ہیں پانی کے وز ظالم اب تیر چلاتے ہیں ایک ایک بند کے لئے تصورات چاہتا ہوں پانوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم شہ کو خیر میں بلاتے ہیں آئے بے شیر کی گردن پر جب تیر چلایا ہے آئے بے شیر کی گردن پر جب تیر چلایا ہے سب خون بہایا ہے خون سب کو رولایا ہے ایک نم لے سے بچے پر کیوں ظلم یہ ڈھاتے ہیں بطورے خواستے ہیں سماعت کریں گے جب شوق کی زوبہ اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم شہ کو خیر میں بلاتے ہیں آئے مقتل میں شہدی پر یہ کیسی مصیبت ہے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بیٹا ہاتھوں پر تیرے سے شوبہ سے شہید ہو جائے وہ باپ کتنا مظلوم ہوگا آزادہ رو سماعت کریں گے مقتل میں شہدی پر یہ کیسی مصیبت ہے لاچار ہے بے بس ہے بے جان سی حانت ہے خومل کے چہرے پر لاشیں اٹھاتے ہیں اوہ ملتے ہیں چہرے پر لاشیں اٹھاتے ہیں رو رو کے حرم شہ کو خیر میں بلاتے ہیں اے مقتل میں شہدی پر یہ کیسی مصیبت ہے آزادہ رو آپ جو بند پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ حق کے گریادہ ہوگا جہاں بھی حضرات ہیں تصور کے ساتھ کہ حسین کے ہاتھوں پر ایک کمسن جنازہ ہے مگر یہ جنازہ کیتنا وزنی ہے حسین کے لئے قیامت خیصمات کریں گے جہاں بھی حضرات ہیں رہا ہاتھوں پہ جنازہ ہے اور سر ہنکیے نیچے ہاتھوں پہ جنازہ ہے اور سر ہنکیے نیچے بڑھتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے کربلا کا سب سے دردنا کمل جو آج بھی روزِ آشورہ آپ کو دھورا نہ بڑھتا ہے آپ بھی کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِي رَاجُولِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِي رَاجُولِ ہاتھوں پہ جنازہ ہے اور سر ہنکیے نیچے بڑھتے ہیں کبھی آگے اور جا جاتے ہیں کبھی پیچھے مقتل سے شہے والا اس ترہ سے آتے ہیں مقتل سے شہے والا اس ترہ سے آتے ہیں جب سوک کی زبا اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں آخری بڑھتے ہیں جا عوض راتے ہیں مشمولِ تذبین سمات کریں خیمے میں بھولاتے ہیں نہ ضبط کا یارہ ہے نہ کوئی سہارہ ہے جنگل ہے جنگل ہے ادھے راہ ہے اور خاک پلا شاہ ہے رشہ نن نیسی طلبت میں ایک چاند چھپاتے ہیں شنن نیسی طلبت میں ایک چاند چھپاتے ہیں جب سوک کی زبا اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم شہ کو خیمے میں بھولاتے ہیں اصغر کے مسائب پر وہ حال ہوا سب کا ہر آنکھ ہے بھر آئی کورام ہوا برپا زی شان کے نوحے کو شفقت جو سناتے ہیں زی شان کے نوحے کو شفقت جو سناتے ہیں جب سوک کی زبا اسغر بانوں کو دکھاتے ہیں رو رو کے حرم شہ کو خیمے میں بھولاتے ہیں مصروفِ آہ و غم ہے پوروانچل کی مشہور و معروف انجمن انجمن دستہِ معصوم یا بھوسی ان کے مشہور و معروف طاہبِ بیاض جنابِ شفقت بھوسفی صاحب اپنے پردرد آواز میں جنابِ فاطمہ زہرہ کی شدمتِ بے قسپناہ میں کربلا کے شیرخار کا پرسا پیش کر رہے تھے میں انجمن حسینیہ ریجسٹر کے عراقین کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کئیسی شبیداری کا انہات کی نقات کیا جس میں پوری شب امام کی غربت پہ آسو بہایا جائے گا جس میں پوری شب امام کی غربت پہ آسو بہایا جائے گا سکینہ بنت الحسین کی یتیمی پہ گریہ کیا جائے گا اسیرانِ شام کی بے قسی پر ماتم ہوگا یقیناً سہرِ سیرازِ ہند کا یہ پروگرام ایک انوخی شبیداری جو منعقد ہے انجمن حسینیہ ریجسٹر کی جانب سے ایک شب ایسی ہونی بھی چاہیے جس میں صرف امام کی غربت کو یاد کیا جائے سکینہ کی بے قسی کو یاد کیا جائے علی اصغر کی بے قسی کو یاد کیا جائے اسیرانِ شام کی بے قسی کو یاد کیا جائے ان پہ ماتم کیا جائے ہان سو Tuvaranِ امامِ مظلومِ کرملا امامِ حُسین اکثر کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی وہ گھر ہمیں अچھا نہیں لگتا امامِ حُسین کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہوتی وہ گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا جنابِ سکینہ کی بے قسی کیسے بیان کی جائے بیان کیسے کروں بے کسی سکینہ کی نہ مرتے دم بھی بوجی ستشنگی سکینہ کی اب کسی یتیمہ کو دیکھا جو ہم نے روتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے یاد آگئی سکینہ کی سوکھوارو اب جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت بے قص پناہ میں سکینہ بنت الحسین کا شیرخار کرولا کا افیران شام کی شہدادیوں کا ماتم پیش کر رہے ہیں جناب شبکت گوزوی صاحب کی پردرد آواز ان کے پردرد نوحے پورے ہندوستان میں گوج رہے ہیں ملک اور بیرون ملک میں ان کی آواز پہنچ چکی ہے نہائی تھی پردرد آواز میں ہمارے بھائی شبکت گوزوی نوحہ پیش کرتے ہیں سوکھواران امام مظلوم کرولا جب اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو امام مظلوم نے کربلا سے مدینہ کا قصد کیا اور جناب سغرہ کو یہ معلوم ہوا کہ سب سفر پہ جا رہا ہے میرا بابا مجھے سفر پہ ساتھ نہیں لے دوڑی ہوئی آتی ہیں اپنے چچاپ باس کے پاس اور دامن پکڑ کے کہتی چچاپ باس بابا سے سفارش کر دو ہمیں بھی اپنے ساتھ سفر پہ لے جائیں جناب ابباس کہتے سغرہ امام کی مرضی میں میرا کوئی دخل نہیں ہے علی اکبر کے پاس آتی بھئی آلی اکبر تم تو ہمیں بے انتہا چاہتے ہو تم بابا سے سفارش کر دو کہ ہم اپنے ساتھ سفر پہ لے جائیں جناب علی اکبر نے ہاتھ چھوڑ کے کہا بہن میں مجبور ہوں تو جناب سغرہ خود امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہے بابا سکینہ آپ کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہے اور آپ ہمیں تنہاں تھوڑے جا رہے ہیں ہمیں محسوس ہو گیا آپ سکینہ کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم کو کم چاہتے ہیں امام نے کہا سغرہ تم بیمار ہو بیمار سفر نہیں کرتے جب جناب سغرہ نے اتنا سنا تو دوڑتی ہوئی گئی ایک ذرف میں دھولا سا پانی رکھا تھا انہوں نے پانی سے اپنے چہرے کو دھویا اور امام کی بارگاہ میں کہتی بابا دیکھو اب ہم کو بخار نہیں ہے ہمیں اپنے ساتھ سفر پہ لے کے چلو اس پردر منظر کو خدا سغرمین عریس نے اپنی ایک بیعت میں کہا ہے جناب سغرہ کہتی میں یہ نہیں کہتی کی اماری میں بٹھا دو ارے بابا مجھے فنسو کی سغرہ ہزرات سن انیس سو نبے میں آیا تھا ایک بچہ تھا سترہ سال کا بے اور یہی سے پورے ہندوستان میں ایک میسیج گیا پیغام گیا میری انجمن کے ساتھ میرا بھی نام گیا آج وہ صورتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن فاتحہ پڑھ کے میں نے بلایا ہے ان کی روحے کو کہ وہ سترہ سال کا بچہ شفقت تک ہی جو آپ کے بلوہ گھاڑ سے ہندوستان اور بیرون ملک گیا میں ایران سے آیا تھا اس وقت پہلی بار لوٹ کے جب میں نے پہلی بار یہاں نوخانی کی تھی ساتھ میں پیچھے میرے بڑے با اور میرے اببا بھی تھے دونوں مروح ہو چکے ہم نہیں ہیں ان کی روحے آئے ہوں گی اور آج اسی بلوہ گھاڑ کی سرزمین پر پھر میں اپنا وارث لے کے آیا ہوں اور تاکہ یہ سلسلہ ازاداری کا جاری ہے ہم رہے نہ رہے مگر یہ ازا رہے گی ازا حسین رہے گی آج اپنے بھتیجے کے ساتھ ہم سارے بھائی ہمارے اور بھتیجے سب موجود ہیں اور انشاءاللہ بہت درد بھرا نوحہ ابھی میں نے سلطانپور ترابخانی میں پڑھا تھا بہت ساری فرمائشیں میسیج موجود ہیں شب قد بھائی وہی پڑھئے گا بہت سارے نوحہ ہیں جنب سکینہ اور جنب شہزادی زینب کے حوالے سے لیکن وہ نوحہ جو ابھی ترابخانی میں میں نے پڑھا اور مقبول ہوا ہندوستان پاکستان پوری دنیا سے میسیج آ رہے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے اس لئے کہ شب داری میں پہلے سلام پڑھے جاتے تھے لیکن شاید ہمارا رونے سے دل نہیں بھر پایا ہم نے کہا ہم سلام نہیں پڑھیں گے ہم رویں گے گریہ کریں گے اس لئے کہ یہ چند ہی دن رونے کے لئے ملتے ہیں اور حسین کی بے قسمہ میں نے روایتوں میں کہیں نہیں دیکھا کہ ہماری واہ واہ لینے آتی ہے ہر جگہ یہی دیکھا کہ سب کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے چند قطرے آسوں میں جائیں کسی نے پوچھا بی بی ان آسوں کا کیا کرتی ہیں کہتے تمہیں نہیں معلوم تمہارے آنسوں میں لے جا کے اپنے لال کے زخم پر لگاتی ہوں میرا لال کہتا ہے اممائن آنسوں سے مجھے بڑا عرام محسوس ہو رہا ہے تو عزیزو یہ آنسوں بڑی قیمتی ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے نکالتے ہیں اور یاد رکھئے گا میری ماں اور بہنوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ شہزادی صرف آنسوں لینے نہیں آتی ان آنسوں کے بدلے ہمیں کیا کیا دے کے چلی جاتی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کیا دے جاتی ہیں بے اولاد کو اولاد دے کے چلی جاتی ہیں بے ذر کو ذر دے کے چلی جاتی ہیں یہ مال و دولت دنیا حیران ہے یہ بلوہ گھر کتنی بڑی شبہ داری نمعلوم کتنا پیسہ دولت خرچ ہو رہا ہے پریشان ہے دنیا کہاں سے آتا ہے ایک دروگا جی ہمارے ہم اور رم میں وہ سب سے پوچھ رہے ہیں صاحب کہاں سے آتا ہے کوئی غیر مل گیا اس نے کہا نہیں نہیں ان لوگوں کے پاس ایران سے پیسہ آتا ہے وہ بچارہ گمراہ ہو گیا کہ ظاہر ہے اتنی بڑی دولت یہ روز بریانی روز تبرک روز سبھیل دودھ کی سبھیل چائے کی سبھیل حیران تھا آکے تازیہ کے پاس کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سب ایران سے کہا صاحب ڈھائی تین تین لاکھے کے ایک تازیہ ہیں اس کو ان لوگوں نے بتایا کہا یہ آپ کو کسی نے گمراہ کیا ہے یہ سب یہاں کے لوگ خرج کرتے ہیں اپنے پاس سے یعزا ہوتی ہے تو عزیزو دنیا حیران ہے یہ دولت ہمیں کون دیتا ہے یہ وہی بی بی دیتی ہے جو آسول ہیں جزا کرنا ماشاءاللہ ہار باب ایزا وہی بی بی جب سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس بی بی نے اپنی مرقد چھوڑ دی اور وہ بی بی جب سے مرقد چھوڑا حسین کے ساتھ کرولہ آگئی اور جب کرولہ میں آئی تو بی بی زینب نے طلب کے کہا بھائیا میرا دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے اس لیے کہ شب کی تنہائی میں کوئی بی بی ہے جب پشت خیمہ پہ گریہ کرتی ہے میرا مولا تڑپ گیا بہن زینب اتنی جلدی بھلا دیا کہا بھائیہ کیا ہوا کہا بھائیہ کہا بھائیہ کون ہے میرا مولا نے تڑپ کے کہا زینب یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں فاطمہ زہرہ ہے ہر بابِ ازا مامِ حسین قتل ہو گئے مگر ابھی بھی اس بی بی کا گریہ نہیں رکا ابھی آپ نے سماعت کیا کہ امامِ حسین نے فرمایا وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو میں سوچتا تھا کہ امامِ حسین کے لیے بی بی نے مدینہ چھوڑ دیا بی بی نے مدینہ چھوڑ دیا لیکن اربابِ ازا امام حسین کی شہادت تو کربلا میں ہو گئی لیکن یہ بی بی کس کے لیے ہے جو راہِ کوفہ و شام میں نکل پڑی ہے ہاں ہاں جب روایتیں پڑھی تو صاحبِ ریاض القدس کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ حسین کی چار سالہ بچیے ناکے کی پشت سے گر گئی زینب پریشان ہو گئی بھائیہ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے کہا بھائیہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں خاز اے نا میں کیسے آگے بڑھ جاؤ میری بچی ناکے کی پشت سے گر گئی ہے اب جو جا کے دیکھا تو کوئی اور نہیں وہی دکھیاری ماں ہے جو حسین کی بچی کے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں ہار بابِ ازا اس بی بی کا ابھی بھی گریہ نہیں رکا یہ بی بی پیچھے پیچھے جب ایلِ حرم کو مقیت کر لیا گیا تو پشتے زندان پہ یہ بی بی راب کی ترہائی میں گریہ کرتی ہے اور تڑپ تڑپ کے روتی ہے داروغہ زندان آکے کہتا ہے بی بی داروغہ زندان آکے کہتا ہے مولا سجاد یہ کون بی بی ہے جو شب کی تنہائی میں زندان سے نکلتی ہے اور پشتے زندان پہ جا کے گریہ کرتی ہے میرا مولا تڑپ گیا کہا اے دربار انصاف سے بتانا اتنے سخت پہرے ہیں کہ اگر ہم سرد آہ بھی کہچتے ہیں تو تم ہمیں عذیتیں دیتے ہو تمہیں خبر ہو جاتی ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی بی بی پشتے زندان پہ جائے اور گریہ کرے بتصورات چاہیئے حضرات بہت اسی منظر کے حقاس اس نوہے میں کی گئی ہے انشاءاللہ آپ حضرات مساب ہوں گے آنکھیں نمڈا کھو یا حسین ولدی قتلو عتشان پشت زندان پر کوئی بی بی شب میں کرتی گریہ و زاری شب میں کرتی گریہ و زاری جیسے اس کی اجڑ گئی گو دی جیسے اس کی اجڑ گئی گو دی جیسے اس کی اجڑ گئی گو دی اپنا بکھرام اے بال روتی ہے کہہ کے بس ہاں ہاں ہلال روتی ہے کہہ کے بس ہاں ہلال روتی ہے کہہ کے بس ہاں ہلال روتی ہے تیر خوش آپ ہلال روتی ہے ریدات کا آن نہ ایک قیامت ہے اس کے رونے سے سب کو دیقت ہے شام والوں کو یہ شکایت ہے مولا سے آگے دربان کہہ رہا ہے مولا یہ کون بی بی ہے جو پوشے زندان پہ روتی ہے مولا اس بی بی سے کہہ دیں قید خانے میں رویا کرے پاہر نہ جایا کرے سبات کریں حضرات کون بی بی ہے یہ وہی بی بی ہے جس کو کبھی مدینے میں ملا کیا گیا تھا علی سے لوگ تہتے تھے زہرہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے تصورات چاہتے ہیں قیامت کا بند شام والوں کو یہ شکایت ہے کہدے باہر ناب بجایا کرے عشق زندان پہ روتی ہے زخمی زخم بس ملا تجھے کو خطرہ آبنا ملا تجھے کو تصورات چاہئے حضرات بی بی کیا بہن کر رہی ہے میرا لال حسین کیسے یہ ماں تجھے بھلا سکتی ہے کہ شمر کا کند خنجر تھا اور یہ ماں تھی اور اس کی فریات تصورات چاہئے سماعت کریں حضرات عشق زندان پہ روتی ہے بس ملا تجھے کو خطرہ آبنا دیا تجھے کو زبہ پیاسا کیا گیا تجھے کو زبہ پیاسا کیا گیا تجھے کو زبہ پیاسا کیا گیا تجھے کو سن کے اس کا کلام روتا ہے جب وہ روتی شام روتا ہے یا حسین وَلَدِي قَتَلُوْ اَتْشَامُ شام روتا ہے سن کے سجا دنے کا دربان کیا نکلنا یہاں سے ہے آسان بند رہتا ہے جب تھیرا زندان اے دارو غی زندان کیسے ممکن ہے اتنی سخت صحبتوں کے بعد کوئی بی بی خیم زندان سے نکلے اور پشتے زندان پہ جائے اور گریہ کریں سماعت کریں حضرات تصورات چاہئے بند رہتا ہے جب تھیرا زندان بند رہتا ہے جب تھیرا زندان کوئی بی بی نکلنا پہ گی پشتے زندان پہ کیسے جائے گی پشتے زندان پہ کیسے جائے گی یا حسین یا حسین ولد قتل اعتشان اعتشان پہ کیسے جائے گی بولا درباب نے سچ ہے اے مولا پر سمجھ میں مجھے نہیں آتا یہ بھی سچ ہے بھی روتی ہے دکھیا مولا مولا میں جھوٹ نہیں بولا مولا یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بی بی ہے جو شب کی تنہائی میں ہاں اے حسین ہاں اے حسین کہکے گریہ کر رہی ہے مولا اگر آپ کو یقین نہیں آتا مولا تو جب شب کی تنہائی میں وہ بی بی آئے گی تو میں دکھاؤں گا سماعت کریں یہ بھی سچ ہے کی روتی ہے دکھیا جب وہ آئے گی تو بتاؤں گا ساتھ لے چل کی میں دکھاؤں گا شاہ 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 مولا آکے دربا لِلے کھا مولا مولا میں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی بی بی ہے جو گریہ کرتی ہے مولا آپ نہیں کہہ رہے مولا آئیے میں دکھاؤ کہ وہ بی بی کول ہے جو شب کی تلائی میں کہتی آئے حسین آئے حسین قیامت ہو گئی آکے دربا لِلے کھا مولا 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 جس کی لوٹی گئی کھا مولا رونے والی وہ بی بی آئی ہے جو گے مولا 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 باب fi مولا 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 بابا کا نام اپنا نہیں ملا جو بھی ملا یا تو اس لئے تازیانے مارے یا نوزے چھبائے بی بی آپ کال ہے جو ہمارے بابا پہ گریہ کر رہی ہے قیامت ہو گئی ہے کہ کیوں تمہیں تینا تڑپ کے روتی ہو کچھ تاہامل سے کاملو بی بی اپنے لوگوں کا نام لکھے رو اے بی بی یا حسین یا حسین نہ کہو اپنے لوگوں کا نام لکھے رو ہمیں دربان پریشان کرتا ہے سمات کریں کہ تصورات چاہیے انشاءاللہ اپنے لوگوں کا نام لکھے رو ہم تو خود ہی ستائے چاہتے ہیں ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں خید غم میں رولائے جاتے ہیں سو گئے تو اٹھائے جاتے ہیں خیامت ہے عربابِ اعظام میرا مولا کہہ رہا بی بی آپ گریہ نہ کریں بی بی اس لیے کہ روتی آپ ہیں تماجے میری چار سالہ بیت کرتے ہیں خدا سلامت رکھے ہیں جواندو ہاں یہی حق ہے رونے کا رونے میں بخل نہ کرنا اس لیے کہ وہ بی بی آ جائی ہے جو واقعات کربلا کے بعد جہاں بھی نام حسین پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بی بی آ جاتی ہے اس نے زندگی میں نہ رسول سے کچھ مانگا نہ علی سے کچھ مانگا مگر ہاں ہاں ان ازاداروں سے ایک چیز مانگی ہے لاؤ میرے لال کے لیے اس کے زندگوں کا مرہم آسو دے دو ہم تو خود ہی ستائے جاتے ہیں قید غم میں رولائے جاتے ہیں سو گئے تو اٹھائے جاتے ہیں نقضہ اور دوائے دیتے ہیں نید میں بھی سزائے دیتے ہیں نید میں بھی سزائے دیتے ہیں نید میں بھی سزائے دیتے ہیں بولی زہرہ کی میرے لال سنو مجھ کو پہچانو میرا حال سنو ہو رہی ہوں میں کیوں نہیں ڈھال سنو بیٹا دنیا نے نہیں پہچانا کوئی گلال نہیں میرا لال مجھ کو جانو کی میں کون ہوں سمات کریں حضرات اس پہت ہو رہی ہوں میں کیوں نہیں ڈھال سنو ہو رہی ہوں میں کیوں نہیں ڈھال سنو ہوں میں کیوں نہیں پہتے ہیں 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 قتلو ہے اٹشا لیتیری تادی رسن کے ساتھ جاد آب دیدہ ہوئے عشق آنکھوں میں رکھ نہیں پائے ساتھ بی بی ہے وہ پیروں نے لگے جوانوں ایک تصور دینا چاہتا ہو اگر کسی پہ ایک غم گزر جائے دل کتنا بے قرار ہو جاتا ہے انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے مگر انصاف سے بتاؤ اگر اس غم کے ماحول میں کوئی اپنا نظر آ جائے تو پھر انسان میں ضبط کا عیارہ نہیں ہوتا انسان لپٹ لپٹ کے روتا ہے واقعات کربلا کے بعد سجاد کو کوئی اپنا نہیں ملا اب جو دادی ملی میرا مولا لپڑ گیا خیامت ہو گئی اربابیہ صاحب اس کے سجادے آب دیدا ہوئے عشق آنکھوں میں رک نہیں پائے ساتھ بھی بھی کہ وہ بھی رون لے گے رو کے ساتھ جاں دن میں کا عادہ دی آپ کا گھر اُجڑ گئے آدھا دی آپ کا گھر اُجڑ گئے آدھا دی یا بُسین وَلَدِ قَتَلُ اُجڑ گئے آدھا دی رے بولی شفقت یہ فاطمہ ظہرہ میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا میں نہ رو تو کون روئے گا یہ میرا مولا لپڑ کے رونے لگا نا تو بی بی نے تھڑپ کے کہا میرے لال سجاد تم ہی بتاؤ کہ اگر میں نہ رو تو کون روئے گا جس کی نظروں کے سامنے اس کے تین دن کے بھوکے اور پیاسے بیٹے کو سبا کر دی وہ ماں کیسے گریانہ کرے میں نہ رو تو کون روئے گا میں نہ رو تو کون روئے گا کیوں نہ اپنی وہ جان کھوئے گا جس کا کون با حسیر ہوئے گا جس کا کون با حسیر ہوئے گا جس کا کون با حسیر ہوئے گا یا حسین ولد قتلو عدشان جس کا کون با حسیر ہوئے گا ہم نے یقیناً بہت ساری یادیں ہیں اس بلوہ گاڑ کی سرزمین سے بہت روئے بہت اچھی طرح آپ نے سنا موسیقی